اسلام علیکم ویورز وہ امید واجہ فیمیل میڈیکل ایسسٹنٹ ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ ایم سی کیوز تمام چیپٹرز کے موسٹ امپورٹنڈ اور ریپیٹیڈ کوششنز ہیں جو کہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرنے والے ہیں ٹیسٹ کو دوران کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے تو ہم اپنے چلتے ہیں اپنے پہلے کوششن کی طرف جب آپ نے ٹیسٹ کو دوران بیٹھنا تو آپ نے ایک دفعہ کوششن کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لینا ہے ویورز اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ انسانوں اور جو بڑے جانور ہیں ان میں ایکسچینج جو گیسز کس کے ذریعے ہوتا ہے چار اپنے ہیں سکین ریسپیریٹری ایئر پیسیجوے یا پھر لنگز ویورز اس کا صحیح اور پریکٹ انصار ہے لنگز لنگز کے ذریعے ایکسچینج جو گیسیز ہوتی ہے ہیومنز اینڈ ادھر ہائیئر اینیملز ویورز ہمارا نیکس کوششن ہے ڈیسٹ اورگینیزمز کینوٹ کریڈ آوٹ فوتو سینٹسیز ویورز اب اس میں پوچھ رہے ہیں کہ کون سے اورگینیزمز ہوتے ہیں کون سے جاندار ہوتے ہیں جن میں فوتو سینٹسیز نہیں ہوتی یا پھر وہ نہیں کرتے تو ویورز اس کے چار اپنے ہیں وہئرگینیزمز جو اپنی کھرا خود نہیں بناتے بلکہ دوسروں سے لیتے ہیں انہیں ہم ہیٹروٹروفی کہتے ہیں اور جو اپنی کھرا خود بنا لیتے ہیں انہیں انہیں ہیٹروٹروفی کہتے ہیں تو ویورز ہمارا نیکس کوششن ہے اور اس میں کہہ رہا ہے کہ انسائم снطہ ہوتا où کس کے ذریعہ سے سے بنا ہوتا ہے اور کس چیز سے بنا ہوتا ہے ویورز ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ انسائم وہ نیٹریا م Tem Ep aeropl pronouns ہے کیٹلائز کر دیتا ہے اس میں پوچھا کہ وہ کون سی چیز سے بنا ہوتا ہے چار اپنے لپیٹس ہائے کاربو ہائیڈریٹس پروٹین یا پھر فاسپیٹس اس کا صحیح کریکٹ انسر ہے پروٹین آل انزائیمز آر کمپوزڈ پروٹین اب اس میں یہ بھی وہ پوچھ سکتا ہے وہ کون سی پروٹین سے بنا ہوتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کوشن آتا تو اس کا صحیح کریکٹ انسر ہوگا گلو بیلر پروٹین لیکن یہاں بھی اس نے صرف ہمیں چیز کا پوچھا کس چیز سے بنا تو سی از دی کریکٹ آنسر تو بیوز ہماری نیکس کوشن ہے ویچ پلیز وائٹل رول ان مینٹیننگ باڈی ٹمپریچر ویوز اب اس میں کہہ رہا ہے کہ ان چاروں اپنے میں سے کون سی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ کار آمد ہوتی ہے باڈی کی ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے چار اپنے لنگز سکینز یا پھر سکین کے ذریعے ہماری باڈی کا ٹمپریچر مینٹین ہوتا ہے ویوز نیکس کوشن ہے ڈیش اور پریزنٹ اونلی ان پلانٹ سیلز ویوز اس میں پوچھا ہے کہ چار اپشن دیئے گئے ان میں سے کون سی چیز ہے جو کہ صرف اور صرف پلانٹ سیلز میں پائی جاتی ہے چار اپشن ہے پلاسٹرز نیوکلیز یا پھر نیوکلیولس رائیبوسوم تو پلاسٹرز آر پریزنٹ اونلی ان پلانٹ سیلز باقی تمام چیزیں دونوں میں ہوتی ہیں لیکن پلاسٹرز جو ہیں وہ صرف اور صرف پلانٹ سیلز میں ہی پائی جاتے ہیں آپ نے دونوں سیلز جو ہیں جو ہیں ان کے سٹرکٹرز ریڈ کر کے جانے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے نیکس کوشن ہے ایکسپائر ڈرگز کوز ڈیمیج ڈو بیوز اب سمی کے پوچھا ہے کہ جو ڈرگز ہوتے ہیں جیسے کہ ٹیبلیٹس یا پی دوائیاں دوائیاں ہوتی ہیں وہ کس چیز کو افیکٹ کرتی ہیں ہارٹ لنگز کیڈنیز یا پھر سٹمک کیڈنیز کو افیکٹ کرتے ہیں ایکسپائر جو دوائیاں ہوتی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دوائی یا پھر ٹیبلیٹ لیں ایون جو سردرد کی بھی ٹیبلیٹ ہو وہ بھی اس کی ایکسپائر ڈیٹ چیک کر کے لیں تو ہمارا نیکس کوشن ہے ڈیویین اوپ نیوکلیز is called ڈیویوز اب اس میں نام دیتے ہیں میٹوسیز کیریو کینیز سائٹو کینیز یا پھر میوسیز تو بیوز کا صحیح کریکٹ آنسر ہے کیریو کینیز ڈیویین اوپ نیوکلیز is called کیریو کینیز بھی اس دی کریکٹ آنسر ہے بیوز ہمارا نیکس کوشن ہے پینسلین is discovered by بیوز اب اس میں پوچھ رہا ہے کہ پینسلین جو کہ ایک انٹی بائیوٹیک تھی جس نے جنا 1940 میں لاکھوں لوگوں کی جان بچائی تھی کس نے کون سا سائنٹیس تھا کس نے دریافت کی تھی جو سیف لیسٹر ایڈوارڈ جینر الیکزینڈر فیلیمنگ یا پھر بو علی سینا تو بیوز کا صحیح کریکٹ آنسر ہے الیکزینڈر فلیمنگ پینسلین is discovered by الیکزینڈر فلیمنگ سی اس دی کریکٹ آنسر بیوز ہمارا نیکس کوشن ہے ٹائپ اوپ نیورونز اکورڈنگ ٹو دیر ورک آر ویوز اب اس میں پوچھا ہے کہ کتنی نیورونز کی ٹائپ ہوتی ہیں ان کے ورک کے حساب سے یہاں بھی دیکھیں ویوز اس نے اسے ورک کا پوچھا ہے شیپ کے حساب سے یہاں پھر اسٹرکٹر کے حساب سے نہیں اس نے ورک کے حساب سے اس نے پوچھا ہے کہ نیورونز کی کتنی ٹائپ ہوتی ہیں 3 4 5 یہاں پھر 2 ویوز اس کا صحیح کریکٹ آنسر ہے 3 there are three types of نیورونز اکورڈنگ ٹو دیر ورک ایس دی کریکٹ آنسر تو بیوز ہمارا نیکس کوشن ہے کیمیکلی سینٹیسائز یوریا ڈیش فرٹیلیزر بیوز اس میں کہہ رہا ہے کہ سینٹیسائز کا مطلب آپ سب سے پہلے سمجھیں سینٹیسائز کا مطلب ہے بنانا پیداوار کرنا یا پھر پروڈیوز کرنا بیوز اس میں کہہ رہا ہے جو خاد ہوتی ہے جو کسان اپنی فصلوں میں زیادہ پیداوار کے لیے ڈالتے ہیں وہ جو کیمیکل سے اگر بنی ہو تو ہم اس کو کس نام سے پہ جانتے ہیں ان اورگینک اورگینک بہت یہاں پھی نانو دی تو بھی اس کا صحیح کریکٹ آنسر ہے ان اورگینک فرٹیلیزر اس کو کہتے ہیں اور اگر وہ کسی جانا نیچرل چیز سے بنی ہو جیسے کہ بائیو میس ہوتا ہے تو اس کو ہم اورگینک فرٹیلیزر کریں لیکن اس نے کیمیکل کا پوچھا ہے تو بی ایزی کریکٹ آنسر بیوز نیکس کوشن ہے کون سا انسر کون سا ایلیمنٹ ہے کون سی چھیز ہے جو سب سے زیادہ ایک انڈیویجیویل میں پائی جاتی ہے نایٹروڈیویس کا صحیح کریکٹ آنسر ہے اکسیجن ایز موسٹی پریزنٹ این اورگینیزم اینڈویجیویس کا صحیح کریکٹ آنسر اور اکسیجن اپ کافی زیادہ کیگریزیاں کہتے ہیں کہ اکسیجن ہماری جو بوڈی ہوتی ہے پانی سے بنی ہوئی ہے پانی کے اندر ہمیں پتہ ہے ایچ ٹو او تو ہم جو پانی بھی ہے وہ بھی اکسیدین سے ہی بنا ہوتا ہے تو سی ایس دی کوریکٹ آنسر نیکس سوچن ہے سیلز او کارٹیلیج آرکارڈ اب اس میں ہوتی ہے کارٹیلیج جو کہ بون ہوتی ہے بون کی ایک ٹائپ ہے اس میں جو سیلز ہوتے ہیں ان کو کس نام سے پہچانتے ہیں چونڈروسائیڈ اوستیو سائیڈ چونڈروسائیڈ یہاں پہ آپ کو یہ بھی پوچھ سکتا ہے سیلز او بون آرکارڈ اب اس میں بون کی سیلز ہوتے ہیں اس کو ہم آسٹیو سائیڈ کہتے ہیں لیکن کارٹیلیج کے سیلز کو ہم چونڈروسائیڈ کہتے ہیں ہماری نیکس کوشن ہے کلورو پلاس ہلپ سین ڈیش اب اس میں کہہ جو کلورو پلاس ہوتا ہے جو کہ پلانٹ سیلز کے پتوں میں پایا جاتا ہے وہ کس چیز میں ہلپ آوٹ کرتا ہے چار اپس ہیں ہوتو سینٹسیز ریسپیریشن بریٹھنگ یا پھر ڈیجیشن سیلز کا صحیح اور کریکٹ آنسر پھوٹو سینٹسیز ہلپ سین پھوٹو سینٹسیز ان پلانٹس ہماری نیکس کوشن ہے ہارٹ کنسیسٹ آف ڈیش چیمبر اب اس میں کہہ رہے جو دل ہوتا ہے وہ کتنے حصوں پر مجتمل ہوتا ہے چیمبر کا مطلب ہوتا ہے پارٹس حصے یا پھر پیسیز اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے ہارٹ کنسیسٹ آف ڈیش چیمبر اب اس میں نام بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے وہ کون سے چیمبر ہوتا ہے تو آپ نے ان کو بھی یاد کر کے جانا ہے تو ہمارا نیکس کوشن ہے پوائنٹ آف اٹیچمنٹ آف جینز اون کروموسوم آرکارڈ کوشن کو ہر سے آپ سمجھیں کہ کہہ رہا ہے کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے کون سی جگہ لوکیشن ہے جہاں پر کروموسوم میں جینز اٹیچ ہوتی ہیں وہ کون سا پوائنٹ ہے چار اوکشن ہیں ٹرانسکرپشن ٹرانسلیشن لوسی یا پھر فینو ٹائپ تو بیورز اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے لوسی لوسی اس دا پوائنٹ جہاں پر جانا اٹیچمنٹ ہوتی ہے جینز کی کروموسومس کے اندر تو بیورز ہمارا نیکس کوشن ہے آل پروکریوٹک اورگینزمز آر انکلیوڈیڈ ان کینڈم بیورز اب اس میں کہہ رہا ہے مکلی قسم کی پوائنٹ ہوتی ہے ایک جوہاں پر رہتی ہیں اور ایک دوسری سے انٹریکٹ کرتی ہیں میل جول کرتی ہیں اور کلیکٹیووٹک ان کو کیا کہیں مطلب دونوں کو جوڑ کر ہم کیا کہیں گے بائیو سو فیر ایکو سسٹم کمیونٹی یہاں پی سپیشیز تو بیورز کا صحیح کریکٹ آنسر ہے کمیونٹی کہیں گے جب وہ ڈیفرن پپولیشنز لیوینگ ان سیم ہی بیٹیٹ اینٹریکٹ ویڈ 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 ایدر تو اس کو ہم کمیونٹی کہیں گے جیتے وہ ہمارا نیکس کوشن ہے ان موسٹ پلانٹس دا فوڈ ایز ٹرانسفر ٹرانسپورٹڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو آپ لائک اور سبسکرائب ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ شکریہ